اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمین پیٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمین پیٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا عدالتی فریقین کو سزا کے خلاف اپیل اور اپیل کو جلس سماعت کے لیے مقرر کرنے پر بھی نوٹس جاری کر دیا جسس آمیر فاروق جسس تارک محمود جانگیری نے حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے مطابق چیرمین پیٹی آئی کی اپیل ٹرائل کورٹ کے پانچ اگست کے فیصلے کے خلاف ہے بات کرتے ہیں زمان مغل سے جی زمان مغل آگاہ کیجئے گا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جی بلکل پانچ اگست کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیرمین پیٹی آئی کے وقلہ نے یہ اپیل دائر کی تھی اس پر سمات ہوئی تھی اور سمات کے دوران عدالت میں جو آرڈر پاس کیا تھا آج اس کا تیریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے تیریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا ریکارڈ جو ہے اس کو طلب کیا جائے کیونکہ ٹرائل کورٹ میں چیرمین پیٹی آئی کے جو وقلہ ہیں انہوں نے اپیل کی تھی کہ نیچے جو ٹرائل ہوا ہے اس میں پھر جسس نہیں ہوا اور ملزم کو جو ہے وہ حق سمات بھی جو ہے اس کو محروم کر دیا گیا تھا لہٰذا اس کو نظر ثانی کی جائے اور سزا کو موطل کیا جائے اور ایک صفحے پر مشتمل یہ تیریری حکم نامہ جاری کیا گیا